بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں اہم ترقیب اور ان کا حل کا سبق نمبر چوبیس پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے تئیس اسباق پیش کیے تھے آج کے اندر ہم بیان کریں گے قرآن پاک کی سورہ قریش کے تعلق سے سورہ قریش یہ سورہ فیل کے بعد آنے والی سورہ قریش ہے اور یہ اکثر کا قول یہ کہ مکیہ ہے البتہ بعض کا قول بھی یہ بھی ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ مدنی آئے دوسری یہ کہ سورہ قریش کا تعلق ایک طور سے سورہ فیل سے ایک طور سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے ابابیلوں کے ذریعے سے اور فیل ہاتھی والوں کو ہلاک کر دیا اور اس کو تو اب ایسی صورت میں ان کی جو عظمت تھی وہ لوگوں کے درمیان بڑھ گئی قریش کی اور لوگ ان کو بہت بڑا نیک آدمی سمجھنے لگے اور ان کی وجہ سے جہاں بھی جاتے تھے یہ سفر کرتے تھے تو اس کا احترام کرتے تھے لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور یہ بھی سمجھیں کہ قریش کو چونکہ عرب کے علاقے میں کھیتی وغیرہ کم ہوتی تھی تو یہ جو ہے باہر کے سفر کیا کرتے تھے سردی کے زمانے میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے اور وہاں سے مال تجارت لے کر کے فائدہ لے کر کے حاصل کر کے آیا کرتے تھے پھر اس طرح سے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا کرتے تھے قریش تو اس طرح سے اس سورت کا تعلق ماں قبل والی سورت سے ہے حتیٰ کہ پہلے جو ہے بعض جو ہے وہ اس سورت کو گویا کہ ملا کر ہی پڑھتے تھے سورے فیل کے ساتھ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ کے دریے فصل پیدا کر دیا گیا اب سب سے پہلے یہاں پر ہم آج پہلے ایک ترقیب کو آپ کے سامنے پیش کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے لِئِ لَا فِي قُرَيْشٍ اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَائِ وَالسَّيْفُ اب ہم نے جو ہے اصحاب فیل کو حلا کر دیا تو اس لیے کہ ترجمہ دیکھیں اس لیے کہ قریش کو میل دلایا میل کا مطلب ہوتا ہے رغبت رغبت دلائی اس لیے کہ قریش کو میل دلایا ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا یعنی رغبت دلائی ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے سفر میں رغبت دلائی یہ تو ہوگیا اس کا ترجمہ اب سب سے پہلے اس کی طرف آ جائے یہاں پر جو الفاظ ہیں ان کے حل کی طرف تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر یہ ہے لام یہ حرف جار ہے حروف جارہ کا جو دخول ہوتا ہے وہ اسما پر ہوتا ہے اور اپنے معباد والے اسم کو یہ جر دیا کرتے ہیں تو لہذا اس کو یہ جر دیا ہے یہ لام حرف جر کی وجہ سے ہے اب ای لاف کہتے ہیں یہ معنوس ہونا کسی سے تو اب یہاں پر ای لاف یہ ای لاف باب افعال کا مصدر ہے اور سلاسی مزیدفی کے جو ابواب ہیں ان میں ایک باہنزہ وصل ہوتا ہے اور ایک بےہنزہ وصل ہوتا ہے تو جو بےہنزہ وصل ہے ان کے پانچ ابواب ہیں ایک باب افعال ہے تو اس باب افعال کا یہ مصدر ہے ای لاف تو یہ ایلاف اصل میں سب سے پہلے اس کا مادی دیکھیں آلافا یولفو ایلاف تو اب یہاں پر یہ ایلاف جو تھا وہ اصل میں ایلاف تھا یعنی دو حمزہ جمع تھے پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا والا ساکن جو تھا وہ حمزہ یہاں پر جمع تھا تو ایلاف اصل میں ایلاف تھا تو محموس کا قائدہ نمبر دو یہاں پر پایا گیا کہ حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہو حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ماں قبل کی حرکت کے موافق حرف اللہ سے وجوباً تبدیل ہو جاتا ہے ماں قبل کی حرکت کے مطابق حرف اللہ سے وجوباً تبدیل ہو جاتا ہے ماں قبل جیسی حرکت رہ گی ویسے ہی حمزہ کو اس ماں قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف اللہ سے بدل دیا جائے گا لہذا یہاں پر جب حرف حرکت جو ہے وہ زیر کسرے کی ہے تو ایسی صورت میں اس حمزہ کو یا سے بدل دیا یا اپنے ماں قبل کسرہ چاہتی ہے اور علف اپنے ماں قبل فتح چاہتا ہے اور واو اپنے ماں قبل زمہ چاہتا ہے تو ایجی صورت میں اس حمزہ دوسرے کو حمزہ کو یا سے بدل دیا تو ہو گیا ایلاف تو محموس کا قائدہ نمبر دو پائے گیا کہ دو حمزہ جمع ہو جائے ان میں پہلا متحرک دوسرا ساکھی نہیں ہو تو دوسرے والے کو ماں قبل کی حرکت کے مطابق حرف اللہ سے بدل دیا جاتا ہے تو اس حرف اللہ سے بدل دیا ایلاف تو اب یہ ہو گیا مظہر ایلاف یہ سلاسی مزیدفی اور باب افعال کا مظہر اور ہفت اقسام میں یہ ہو گیا محموز فا اس کا مادہ نکلے گا آلافہ تو محموز فا اسے کہتے ہیں جس کے فا کلمی کی جگہ حمزہ موجود ہو تو اس کا مادہ نکلا آلافہ اس کے بعد ہے قرائش قرائش یہ تصغیر ہے قرشن کی اور قرشن ایک سمندری جانور کو کہتے ہیں ایک بہت بڑا مچھلی کا بھی نام ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا سمندری جانور ہوتا ہے جو تمام پر جانوروں پر غالب آجاتا ہے کوئی اس پر غالب نہیں آتا تو اس اعتبار سے بھی قرائش کو قرائش کہا جاتا ہے کہ قرائش بھی اپنی طاقت و بہادری کے اعتبار سے سب پر غالب آجاتے تھے اور کوئی بھی ان پر غالب نہیں آتا تھا تو حضور علیہ السلام کے آبا اجداد میں سے ایک فہر بن مالک تھے جن کا لقب قرائش تھا اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا اور کنانہ میں سے وہ قرائش کو قرائش میں سے بنو حاشم کو اور بنو حاشم میں سے مجھ کو چن لیا تو اب یہ قرائش یہ تصغیر ہیں اور تصغیر کہتے ہیں جو کسی کی عظمت حقارت تصغیر تحقیر یا محبوبیت یا کسی کے حقارت پر دلالت کرنے کے لئے تصغیر لائی گئی ہو تو یہ تصغیر ہوتی ہے اب تصغیر بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اسم کے پہلے حرفوں کو زمہ اور دوسرے حرفوں کو فتح اور اس کے بعد یائے تصغیر لاکر کے جو ہے وہ تصغیر بنائی جاتی ہے ایک بات اس چیز میں یاد رکھ لیں یہاں پر کہ حضور علیہ السلام کے نام اور ان کی اوصاف ان کی صفات یا ان سے وابستہ جو چیزیں ہیں ان کی تصغیر لانا درست نہیں ہے کیونکہ تصغیر جہاں ایک محبوبیت پر دلالت کرتی ہے کسی کی تعظیم کسی کی محبونے پر وہیں اس میں جو ہے حقارت کا بھی شبہ پائے جاتا ہے اور حقارت ہر طرح کے شبے سے حضور علیہ السلام کے جو ذات کو تو اب یہ ہو گیا قرآش اب یہاں پر دیکھیں لام حرف جر ایلاف مضاف قرآش مضاف مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر کہ مبدل منہو اس کو مبدل منہو بنا لیں مبدل منہو اور پھر اس کے بعد آنے والے جو ہوتے ہیں اس کے تمام بدل کہلاتے ہیں تو مبدل منہو جو ہوتا ہے وہ اپنے اب اس کی جو صورتیں ہوتی ہیں بعد میں آنے والا بدلو ہے بدل کل ہوتا ہے بدل بعد ہوتا ہے بدل اشتیمال ہوتا ہے بدل الغلط ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھئے کہ لئیلاف ایلاف مضاف قرآش مضاف مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مبدل منہو پھر اس کے بعد ایلاف آ گیا ہم نے اس کی تحقیق بیان کر دی یہاں پر اب ایلاف مضاف اور ہم ضمیر مجرور متصل مضاف علیہ تو مجرورات جو ہیں کلام عرب میں دو ہیں یا تو اس سے پہلے کوئی اسم آجا یا اس سے پہلے کوئی حرف ہو جا رہو تو یہاں پر جو ہے اسم کیا ہے ایک اضافت کر دی گئی ہم ضمیر کی طرف تو ایلاف مضاف ہم ضمیر مضاف علیہ تو اب ہم ضمیر یہ ہے من مجرور متصل ہے اور مذکر جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے اب یہاں پر اس کو اتنے ہی رہنے دیں ایلاف مضاف ہم ضمیر مضاف علیہ اس کے بعد آگایا رحلت رحلت کہتے ہیں سفر کو ٹور کو اور رحلت یہ باب فتح یفتحو کا یہ مزدر ہیں اور رحلت تو اب رحلت یہ مزدر ہو گیا مضاف ایلاف مضاف ہم ضمیر مضاف علیہ اور رحلت مضاف اس کے بعد آیا الشتا شتا معنی ہوتا ہے سردی اور یہ سلاسی مزیدفی میں ہے شتا اور یہ ناقص واوی ہے اس کا جو مادہ ہے وہ شین تا واو ہے شین تا واو جمع اس کی آتی ہے اشتیتن اور یہ جمع جمع اس کی جو آئے گی افعیلتن کے وزن پر آئے گی جمع قلت آئے گی جمع قلت اسے کہتے ہیں جس کا اطلاع جو ہے وہ دستک ہوتا ہو تو اب ایسی صورت میں اس کی جو جمع بنے گی وہ اشتیتن بنے گی تو رحلت مضاف اشتائی یہاں پر اس کو بنائیں گے ماتو فلے دوسری چیز یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شتا یہ اصل میں کہیں گے ہم یہ شتاون تھا تو شتاون یہ تھا قائدہ نمبر موطلقہ پائے گا انیس کہ موطلقہ قائدہ یہ ہے کہ وہ واو اور یا وہ واو اور یا جو حمزہ سے بدل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں شتاون تھا تو حمزہ ضائدہ کے بعد یہ واو ترف میں واقع ہوا شتاون تو ایسی صورت میں اس واو کو حمزہ سے بدل دیا تو اب شتا یہ ماتوف حالے ہے پہلا ماتوف حالے آتا ہے اس کے بعد آنے والا ماتوف کہلاتا ہے اس کے بعد آتا ہے اسخیف تو یہ ناقص واوئی ہو گیا ناقص اسے واوی اسے کہتے ہیں جس کے لام کلمی کے جگہ حرف علت واؤ ہو تو مادہ نکلا ہے اس کا شاشین تا واؤ اس کے بعد آیا سائف واؤ عاطفہ ہو گیا کہ مفرد کا مفرد پر ابھی عطف ہوتا ہے اور جملے کا جملہ پر ابھی عطف ہوتا ہے تو حروف عاطفہ میں سے یہ واؤ ہیں اب السائف السائف معنی ہوتا ہے گرمی اس میں جامت اور یہ سلاسی مجرد سے اور اجواف یائی ہے یہ اجواف یائی ہے کیونکہ اس کے آئین کلمی کی جگہ حرف علت یا ہے جب کسی کے آئین کلمی کی جگہ حرف علت یا ہو تو اس کو اجواف یائی کہتے ہیں اور اس کی جو جمع ہے وہ اسیاف ہے یہ بھی جمع قلت ہوگی افعال ان کے وزن پر اب ہو گیا جمع قلت کا اطلاق دستک ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں ہی ہو گیا ماتوف اب ماتوف علے اور ماتوف اب دیکھئے ماتوف و ماتوف علے کا دیر آپ دونوں اقصہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ماتوف علے جو ہے مقصور ہے یہ بھی مقصور ہے اب ماتوف علے اپنے ماتوف سے مل کر کے مضاف علے ہوا رحلت کا رحلت مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر کے مفول بھی ہو گیا علاف علاف کا علاف مضاف اپنے مضاف علے اور مفول بھی علاف مضاف اپنے مضاف علے اور مفول بھی سے مل کر بدل ہو گیا لی علاف قریش مبدل منو کا بدل اشتعمال کہہ دے اس کو تو اب یہ کہتے ہیں کہ ایلاف مضاف اپنے مضافلے اور مفہول بھی سے مل کر بدل اشتہمال ہو گیا لیلاف قریش مبدل منہو کا پھر مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر کے مجرور ہوا لام حرف جرکا اور جار اپنے مجرور سے مل کر اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر اس کو متعلق قصے بنائیں گے جار اگر اپنے مجرور سے متعلق بنانے کے لیے یا تو آپ یوں عبارت لا دیں فجعالہم قاصف ماکول لئیلاف قریش اسی لئے تو اب اس کا متعلق بن جائے گا فجعالہم کا ایک صورت یہ ہو گئی یا پھر یہ کہ لئیلاف قریش یہ متعلق بن جائے ایک فعل محضوف کا اور عبارت نکالے ہم احلقنا اصحاب الفیلی لئیلاف قریش احلقنا اصحاب الفیلی لئیلاف قریش یعنی ہم نے فیل والوں کو ہلاک کر دیا قریش کو رغبت دلانے کی خاطر کی وجہ سے تو اب یہاں پر یہ جو ہو جائے گا اس کا متعلق بن جائے گا احلقنا کا جو فیل محضوف ہوگا اور بھی صورتیں نکالی گئی ہیں یا ایک تو صورت اس کی یہ کہ جو آگے صورت آگے جو آیت آ رہی ہے فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّ حَذَ الْبَيْتِ تو وہاں پر اب یوں کر دیں کہ لِعْلَافِ قریش کو اور فِي اِلَافِهِمْ رِحْلَتَ الشِّتَائِ وَصْوَائِف اب ایک صورت ہو گئی یا تو اس کو بنا دے شرط شرط بنا دے کیسے اس طور پر اور اس کے بعد آنے والی جو فَلْ يَعْبُدُوا ہے وہ فَا اس پر جزائیہ ہو جائے گا تو اب ایسی صورت میں عبارت اس کی نکلے گی یوں اِن لَمْ يَعْبُدِ الْقُرَيْشُ رَبَّهُمْ اِن لَمْ يَعْبُدِ الْقُرَيْشُ رَبَّهُمْ لِسْسَائِرِ نُعْمَائِهِ لِعْلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رِحْلَتَ الشِّتَائِ وَصْوَائِف فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّهُمْ یعنی اگر قریش نے اپنے رب کی نعمتوں کے تمام نعمتوں کے باوجود رب کی عبادت نہیں کی فَلْ يَعْبُدُوا چاہیے کہ وہ عبادت کریں تو اس اعتبار سے یہ جو ہو جائے گی شرط ہو جائے گی اور فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّهَا دَالْبَیْتِ یہ جزا ہو جائے گی لیکن ہم یہاں ابھی بہتر اس کو یوں مان لیں کہ لِعْلَافِ قُرَيْش سے ہی اس کا تعلق بنا دیں اور یہاں پر ایک فعل محضوف نکال لیں اَحْلَقْنَا أَصْحَابَ الْفِيلِ لِعْلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رِحْلَتَ الشِّتَائِ وَالصَّعِفُ ایک صورت ہو جائے گی تو اب یہاں پر اس کو ہم یوں کہہ دیں گے اَحْلَقْنَا فِيل تو اب یہ اس طور پر کر دیں گے لام حرف جر اور جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا اَحْلَقْنَا اَحْلَقْنَا فِيل نَازَمِير فَائِل اَصْحَابَ الْفِيل مُرَقْبِ اضافی ہو کر مفولِ بھی فیل اپنے فائل مفولِ بھی اور ظرفِ لَقْسِ مل کر جملہِ فیلیا خبریا ہوا یہ پہلے دو آیتوں کی ہو گئی لَيْلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رِحْلَتَ الشِّتَائِ وَالصَّعِفُ اگلی ویڈیو میں اس کی آگے کی ترقیم پیش کریں گے صلو علی الحبیب صلو علی محمد